موسیقی کوئی کہتا ہے میرا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا کہ میں ڈاکٹر بنوں انسانیت میں خدمت کروں کوئی کہتا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں میوزیشن بنوں ان لوگوں کو محضوظ کروں وہ بھی مقصد سوچ رہا ہے یہ بھی مقصد سوچ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں آؤں تاکہ مثلاً مثال کے طور پر میں انجینئر بنوں تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اگر مقصد تیہ کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ جب انسان خود اپنا مقصد تیہ کرتا ہے تو اس میں گلتی کی گنجائش رہ جاتی ہے کیسے رہ جاتی ہے دیکھیں ایک بات مجھے بتائیے دنیا میں قوانین بنتے ہیں نا مختلف ممالک کے جب ممالک کے قوانین بنتے ہیں تو قوانین کیسے بنائی جاتے ہیں مثلاً اس ملک کے خاص خاص افراد کو چھنا جاتا ہے جو عقلی لحاظ سے بہت تیز ہوتے ہیں بہت عقل مند ہیں انہیں چھنا جاتا ہے اور چھننے کے بعد ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ہم اپنے ملک کا قانون بنانا چاہتے ہیں تم لوگ ہمارے ملک کے ذہین ترین افراد ہو مل کر اپنی عقلوں کو لگا کر کوئی ایسا قانون بنا کر دو تاکہ سب کے لئے فائدے مند رہے ہیں اس لئے کہ میں آپ سے بیان کیا تھا گزشرا تقریب میں اگر ایک ایک فردن فردن اپنا فائدہ دیکھے گا تو دوسروں کے لئے نقصان کرتا چلا جائے گا پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اجتماعی فائدہ ہو سب لوگ ایسی راہ پر چلیں جس سے سب کو فائدہ حاصل ہو اب اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے سوچنا پڑے گا کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے جس پر سب چلیں اب وہ قانون اگر انسان بنائیں آپ نے ملک کے لئے قانون بنانا تھا چیتا چیتا افراد کو جو بہت ذہین تھے جمع کیا جمع کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ لوگ مل کر سوچ کر کوئی قانون بنائیں کئی کئی سال لگ جاتے بازوں پر وہ سالوں محنت کرنے کے بعد اپنی عقل سے جو کچھ سمجھا ابھی ایک افراد نہیں تھے ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف ذہین ترین افراد تھے سب مل کر بیٹھے تھے ایک قانون بنایا اچھا جب قانون بنایا کہا کہ بھئی یہ قانون ہے اب کسی دوسرے کے سامنے رکھا کہا اس میں تو فلاں چیز نہیں ہے فلاں چیز نہیں ہے حکومت کے اعتبار سے دیکھا حکومت نے اپنے فائدے کے اعتبار سے دیکھا کہا اس میں ہمارے فوائد کے اعتبار سے یہ کبھی ہیں لوگوں کے اعتبار سے لوگوں تک گیا یہ قانون کے بھئی یہ فلاں افراد نے مل کر قانون بنایا لوگوں نے دیکھا کہا یہ دیکھو کیسا قانون بنایا اپنے مطلب کا قانون بنایا اچھا سب کو فرض کریے رازی کر لیا حکمرانوں کو بھی رازی کر لیا عوام کو بھی رازی کر لیا سب جو رہنے والے ہیں سب کو رازی کر لیا لیکن اس کے بعد بھی جب اگر قانون میں ایک نافذ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس قانون میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے بھئی جو ملک کا قانون بنایا تھا اتنے سارے اقل مند افراد نے مل کر اس کے بعد اس قانون میں کسی قسم کی تبدیلی آئی یا نہیں آئی ہے کہا کہ تھوڑا عرصہ گزرا پتا چلا نہیں یہاں پر یہ فالٹ ہے یہاں پر یہ پریشانی ہے یہاں پر یہ پریشانی ہے جب یہ ان پریشانیوں کو سمجھا تو دوبارہ قانون میں امنٹمنٹ ہوئی آپ دیکھتے نا مختلف قوانی میں اسی طرح سے ہوتا ہے امریکہ کا قانون لے لیں پاکستان کا قانون لے لیں کسی بھی مل کا قانون لے لیں جب قانون بن گیا اب اس کے بعد تھوڑے عرصے بات سمجھنا آیا اچھا یہاں پر یہ فالٹ رہ گیا یہاں پر یہ پریشانی ہو گئی اگر اس کو ایسا کر دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا ویسا کر دیتے تو زیادہ اچھا ہو جاتا تبدیلی کر دی تبدیلی کر دی بعد میں تھوڑا سا اور وقت ادھا رکھا نہیں ابھی تھوڑی اور تبدیلی ہونی چاہی یہ ہونی چاہی بعد میں سمجھنا ہے نہیں وہ جو تبدیلی کی تھی وہ غلط کی تھی جو پہلے والی بات تھی وہ صحیح تھی دوبارہ وہ والی بات کر دی تو انسان جب عقل مند ترین افراد بھی بیٹھ کر کوئی قانون بناتے ہیں اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے انسان سیٹسرائیڈ نہیں ہوتا انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کوئی کمی ہے جو اس قانون میں رہ گئی ہے اچھا اب آپ سے ایک سوال ہے اور اقلی اعتبار سے دیکھیں آپ خود بھی جواب دیں گے کیا خیال ہے کہ انسان قانون بنائے وہ بہتر ہے یا وہ جو انسان کی رگ رگ سے واقف ہو جس نے انسان کو بنایا ہے انسان کی رگ رگ سے واقف ہے انسان کی مزاج سے واقف ہے انسان کی فطرت سے واقف ہے ایک ایک اس کے اشارے کو سمجھتا ہے ایک ایک ضروریات کو سمجھتا ہے اگر وہ انسان کے لئے قانون بنائے وہ بہتر ہے یا انسان اپنے لئے قانون بنائے یہ تو ہر شخص کہیں گا اگر کوئی اتنا سمجھدار ہے کوئی اتنا جاننے والا ہے کوئی ایک ایک رقص سے واقف ہے اگر وہ منا لے گا تو پھر کتنا اچھا ہو جائے گا تو ہم یہی تو کہتے ہیں وہ خدا ہے کہ جو انسان کی ایک ایک رقص سے واقف ہے جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے انسان کے اشارے کو بھی سمجھتا ہے انسان کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہے ایک سلوار پردیجے محمد و عالمہ